بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نوشین فاطمہ اور سورس ٹی وی پر آمیری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ویورز کے آپ کو معلوم ہے کہ ریحام خان نے اپنے تیسرے شوہر مرزا بلال بیگ سے پہلی ملاقات کہاں کی تھی ریحام خان کو مرزا بلال کی کون سی ایسی ادا پسند آئی کہ انہوں نے شادی کر لی ان سے ریحام اور بلال کے نکاح کی کون سی خاص شخصیت دوا بنی تیسری شادی کرنے کی وجہ سے جو لوگ ریحام خان پر تنقید کر رہے ہیں انہیں ریحام خان نے کیا جواب دیا کیا ریحام خان نے اپنے بچوں سے پوچھ کر شادی کی اور شادی کے بعد کیا ریحام اور بلال الگ الگ رہیں گے یہ سب اور بہت کچھ ہم بتائیں گے آپ کو اپنی اس ویڈیو میں مگر اس سے پہلے یوٹیو ویورز ہمارے چینل کو سبسکرائب جبکہ فیس بک ویورز ہمارے پیج کو فالو اور لائک کر لیں تو دوستو سابق وزرعظم عمران خان کی سابق کہہ لیا ہے ریحام خان نے اپنی تیسری شادی کے متعلق کئی ایک انکشافات کیے ہیں کہنے لگیں کہ ان کے شہر مرزا بلال بیک کا تعلق ہے کراچی کی ایک اردو سپیکنگ فیملی سے وہ کافی عرصے سے امریکہ میں رہ رہے ہیں اور میری بلال سے پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب میں امریکہ کے دورے پر تھی جب میری بلال سے پہلی ملاقات ہوئی تو مجھے لگا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں رہی شادی کی بات تو وہ تو اللہ تعالی کی مرضی ہوتی ہے کیونکہ سب کچھ پروردگار کی مرضی سے ہی ہوتا ہے بلال امریکہ کی ایک بہت بڑی گلوبل کمپنی میں کام کرتے ہیں وہ چونکہ اپنی جوب میں بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں اس لئے بہت کم وقت دے پاتے ہیں شو بیس کو تو اب میں چونکہ ان کی زندگی میں آ چکی ہوں تو میں انہیں خوب انکریج کروں گی کہ وہ شو بیس اور موڈلنگ کے لیے وقت نکالے ریحام نے مزید بتایا کہ ان کی اور بلال کی شادی انتہائی سادگی سے ہوئی اور یہ ہم دونوں کا فیصلہ تھا کہ شادی سادگی سے کرنی چاہیے اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ شادی کو مشکل نہیں بنانا بلکہ آسانی سے بھی ہو سکتی ہے شادی ریحام خان نے انکشاف کیا کہ ان کے اور بلال کے نکاح میں گوا تھے ان کے اپنے بیٹے کہنے لگی میری دوسری شادی میں میرے تینوں بچے بہت چھوٹے تھے اس لئے ساتھ نہیں تھے مگر اب وہ بڑے ہو چکے ہیں اور ان کی ذمہ داریاں بھی بہت کم ہیں مجھ پر اس لئے تینوں شادی میں شریک ہوئے میں نے اپنے بچوں سے پوچھ کر تیسری شادی کی اور انہوں نے مجھے بڑوں کی طرح سپورٹ کیا ہے میرا بڑا بیٹا کافی بڑا ہو چکا ہے اس لئے وہ گواہ بنا میرے نکاح میں ریحام نے مزید بتایا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ انگلنڈ رہیں اور بلال امریکہ وہ دونوں ایک ساتھ ہی رہیں گے چونکہ دونوں ہی پاکستانی ہیں اس لئے پاکستان بھی آتے جاتے رہا کریں گے تیسری شادی پر تنقید کرنے والوں کو بھی ریحام خان نے زبردست اور قرارہ جواب دیا کہنے لگیں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا شادی ہی تو کی ہے نا میں نے شریعت کے مطابق نکاح کیا اور یہ کوئی گناہ نہیں تنقید کرنے والوں کے پاس تنقید کے علاوہ کوئی اور کام ہے ہی نہیں وہ کرتے ہیں تنقید کرتے رہے مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں میں اپنی زندگی میں اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتی ہوں تو دوستو آپ کو ریحام خان کی سب سے اچھی بات کونسی لگی سرہا کومنٹ کر کے مجھے بتائیں اور ہاں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ